اسلام علیکم گائز آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کہ آج ہم نارا کیا گیتے ہیں آپ سب کو بتا ہے کہ پاک وی اسلام آباد آ رہا ہے اور میری گاری کی تقریبا وہ مینٹیننس وغیرہ ہونی ہے کیونکہ وہ ٹوینٹی ٹھوزن چل چکی ہے تو آج ہم جا رہے ہیں ہونڈا گیٹ وی جائے ہونڈا فورٹ جاتے وہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو آگے ولوگ میں تو اس کی مطلب اویل چینج ہوگا فیلڈر وغیرہ چینج ہوگی میبی بریک سرویس وغیرہ ہو تو وہ تو میری کمپنی والے بتا دے گے کہ آپ کے مطلب ٹوینٹی ٹھوزن میں مطلب کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے گا تو وہ بتائے گے تو فیرم ساس ہو کروا لے گے لیکن سب سے پہلے ہم ویلوگ چاٹ کرنے سے پہلے آج ہم نکلنے سے پہلے ہم کے قیدے سب سے پہلے ہم نے وہ حسن کو پک کرنا ہے حسن کو ہم نے ابھی ویلوگ میں دس ویلوگ ہونے لگے تو میں نے بھی انڈریکشن ہی کر رہا کیونکہ مطلب ابھی کبھی اس طرح ملاقات نہیں ہوتے دیورنگ ویلوگ تو وہ ہمارا ہے قسم کا بڑا بھائی ہے تو آج جب بھی میں گاریاں کام کر راتا ہوں اس طرح منٹیننس وغیرہ کا کیونکہ اس کو ذارہ ایکسپیرنس ہے تھوڑا وہ کافی عرصے سے مطلب بھی کام کرواتا رہتا ہے اپنی گاری کے تو اس کو ذارہ سارہ کچھ پتا ہوتا ہے تو وہ ڈیل وغیرہ سارہ کچھ یہ وہ تو اسی لئے اس کو ضرور لے گا جاتا ہوں میں تو پاس ہم نکلتی ہے حسن کو پہلے پک کرے گے تو اسلام علیکم قائز ہم حسن بھائی کے پاس پہنچ گئے حسن بھائی کے پاس پہنچ گئے حسن بھائی کو نے میسیج کر دیا کہ بھائی راجو تو ہم نے جانا ہے اور میرا خیال ہے ابھی تک وہ بھائی نہیں آئے تو آئیے حسن بھائی کے پاہر پارک کرے گاری اور اس کے بعد ان کا ویٹ کرتے ہیں کہ وہ کپ لگر آتے ہیں بھائی صاحب میرا خیال ہے انہوں نے میسیج سین نہیں کیا تو گاری تو ہم پارک کرے پھر وہ فون کرتے ہیں کہ آئے جلدی آئے اور ہم گاری سے باہر اترتے ہیں کیونکہ انہوں نے گاری اچھلانی ہے اب تو ہم فنکل بھائی ہے حسن بھائی آگے تھے حسن بھائی ہے اب ہم پہلے ٹائل لینے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد پھر ہم جائے گے شوڑوں نے گاری کے کام کروانے کیونکہ اب پونے ایک ہو گئے ہیں تو ایک سے دو ان کی بریک ہوتی ہے تو میں نے سوچا تھا تب تکر ہم جا کے درہا ٹائل لے آئے تو آئے چلتے ہیں پھر ٹائل لینے چلتے ہیں پھر آکے آپ کو ساتھا دکھاتے رہتے ہیں تو پھر ہم ٹائل لینے آگے ہماری ٹائل لینے آگے یہ ہماری ٹوٹل جینوین گاری کھری ہوئی ہے اور یہ موزن میرے بیٹے ٹائل لے کے آرہے ہیں یہ ٹائل لینے چھوڑ رہے ہیں پینچن نہیں ہے وہ کناری سوری پھٹی ہی اس کی پینچن لگا ہے تو ہم نے ٹائل پکڑ لیے یہ ہمارے ٹائل پچھے پڑے ہیں اور ہم کہتے ہیں جہوڈوں کے پاس آئے اور دانیل کی ورشو بنائے جائے ایسا ہوئی نہیں سکتا تو ٹائل پکڑ لیا ہے دو بھی دکر بریک ہے تو ہم نے کہا دانیل صاحب سے مل دے مل دے جائے تو چیک کریں ان کے ورشو میں اب کیا کچھ ہو رہا ہے نظر بھی لکھنی چاہیے نا تو جاری ان کے پاس جا کے آپ سے دانیل کو ملواتے ہیں تو آئے چلے تو گاری پار کر دی ہے تیب بھی آگئی ہے اور کہتے ہیں بھی یہ ورشو پہنچ گیا ہے تو آج تیب بھی گاری ہوگی انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں آفیس بیٹھ ہوم آ رہی ہے تو ہم آفیس چلتے ہیں تو الحمدللہ ایک اور پرچیک تراغیہ سی جی موٹر سپورٹ پہ پوری گاری کرنی ہے پیچھے کیمبر سارا زیادہ کرنے اس کا ریپ کرنی ہے فیٹمنٹ وغیرہ جو بھی سارا کچھ ہوگا وہ میں انشاءاللہ پیسا شیئر کروں گا اگر میں ورشو بھائی ہے تو خیر دانیل وغیرہ پیسے مل لیا ہم نے اب تو ہم اب جا رہے ہیں ہونڈا گیٹوے وہاں سے اپنی گاری کے مینٹیننس چیکپ سارا کچھ کروائے تو آئے پھر چلیں تو ہم فائنلی ہونڈا گیٹوے پہنچ چکی ہے اور مجھے نہیں لگتا کدر آش خوگ آج تو دیکھتی ہے انٹر ہو گئے ہم کو بتائے کہ گاری بیس ازاد چل چکی ہے یہ وہ بھائی نے آشارہ کردی کے سائیڈ پہ لگائے تو اب بات کرتے ہیں تو کافی تو کافی کام ہے اس گاری کے ایک تو اس کا مینٹیننس چیکپ ہے الیکٹرک چیکپ ہے جنرل چیکپ ہے ٹائر روٹیشن چیک ہونی ہے الائنمنٹ ویر بیلنسنگ ہونی ہے آئیل چینج ہونے ہیں اور اس کا کیا کہتے ہیں یہ سائن بھائی سائن کر رہے اور اس کا کیا کہتے ہیں فیلٹر وغیرہ چینج ہونے ہیں تو مطلب یہ پاک ویلز کا مارا خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے چلیں لیکن یہ بھی بیسک نیٹ دکاری کی تو ہم یہ کرواتے ہیں تو ہم چل رہے اندر بسم اللہ گرے اور ماشاءاللہ کافی ویٹنگ زون میں کافی راش ہے اور ہمیں بھی میرا خیال ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا یہ تو بہت زیادہ راج ان سے پوچھو یہ وہ ہمیں جانتے ہیں ان سے پوچھو تو ہمیں تقریبا کافی ایک قسم سے سوائے گھنٹہ ہو گیا کیونکہ پتہ نہیں آج کچھ جتنا زیادہ تھا تو اس کے بعد ہماری باری ہے بس کوئی بھی اب یہ فری ہوتا ہے کوئی تو اس کے بعد ہم پناہ سٹارٹ کرتے سارا گاری کا جو بھی مینٹیننس بغیرہ ہونی ہے تو کافی ویٹ ہو گیا یار ہم سمجھے گا تھا جلدی کام ہو جائے گا لیکن نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہماری گاری جب انشاءاللہ لگی آگے تو شیئر کرتے آپ کے ساتھ تو یار گائز فائنلی تکیبن کے ڈیر کے انٹیہ ویٹ کرنے کے بعد ہماری باری آگئی ہے تو ہم ہم گاری لگانے جا رہے ہیں پوری گماہ کے لے کے آئے گے ہاں سے اور دوالوں کے انسپیکٹیڈی اتنا رچ لگے کیونکہ بھائی انہیں بتا تھا شیئر بلال آ رہا ہے سوری ہو کے بھائی اینیویز گاری لگنے لگی ہے تو ساتھ ساتھ دکھائے گے مینڈیننس میں کیا کچھ کرانا ہے ویسے میں نے بتا دیا پہلے تو فائنلی ہماری گاری اب لگ چکی ہے تو آج اس کے مطلب اس نے بہت خرچہ نکالنا ہے اور کافی کام ہونے تو آئیے آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتے ہیں موسیقی تو شوہر کافی ہوگا میری آوازدنگو کافی کام مگرہ ہو رہے تو اب میرے کہتے ہیں اس کی بریک ترویس ہونای ہے تو ٹائل اتر رہے اس کے بات ہم اس کے بریک شوچک کرے گے اس کے بات سوچے کرے گے ساری اور یہ ہمیں گائیڈ کرے مطلب کہ کیا سہین ہے آگے سے ٹائل اتر چکا ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہیں تو آئیل ایئر فیلٹر بھی چینج آئے آئیر فیلٹر بھی چینج ہو رہا ہے ایسی فیلٹر ابھی نہیں ہوگا وہ ٹھرٹی فائیو ٹھوزنڈ پے ہوگا ایسی ہی ہے ٹھوٹی ٹھوزنڈ پے ہوگا تو آئل نکل گیا یہ آئل آگیا ہے نیا یہ پناہ ہویا ایئر فیلٹر لینے کی ہے بھائی کیونکہ ایئر فیلٹر کی حالت نہیں تھی لگنے والی بریک شو ساری سرویسی ہوگی اس کی پچھے سے بھی سرویس ہوگی اس کی بریکو ایڈ کی بس آپ یہ فکس کر رہے ہیں پھر آگے کا دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ نیو ایئر فیلٹر اور پرانیو ایئر فیلٹر کی حالت چینج ہے ساری چیزیں یہ کار کی ضروری ہوتی ہے اگر ہم یہ ٹائم ٹو ٹیک چینج کرتے رہے گے تو گاری ٹنگ ٹنگ نہیں کرتی تو چینج کر رہا ہے اور تو نگل گیا بھائی یہ آئی 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 چینج کر رہا ہے اس میں 5W ٹھیکی تو اس کی اب جنرل چیکپ ہو رہا ہے سارا نیٹ بول سارا کچھ ٹائٹ وغیرہ ہو رہی ہے سارے جو نیٹ وغیرہ وہ سارے چیکپ ہو جائے گی لیکن میں فائدہ نہیں ہمیں دو دن بعد سارا کچھ دوبارہ کھلنا جو پیکیجز میں ہیں پیکیجز میں ہیں سارا کچھ کرے کہ وہ لوگ اور ہماری گوڑ سے دیکھتے ہوئے کام کرواتے رہے بھائی کسپیرنس پہ کافی کافی دیر سے آتے رہتے ہیں بہر شوق سے سارا کام کرتے ہیں ان کو پتا آتا ہے کہ گاری کے کیا ریکوائنمنٹ ہے کتنے کلومیٹر میں کیا کچھ ہونے کچھ ہونے میں نے کیمبر کر دی اسی نے کیمبر گیٹ آج ہونڈا 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 ٹائٹ آگے سے بلک سورویس بگیر آئی ڈال نہیں ڈال اور یہ دیکھے کس رہا گوڑ سے دیکھ رہی صحیح ہے بھائی صحیح ہے بلکل ہونڈا چلو ٹھیک ہے پاس ہو گیا پاس ہو گیا میرا خیال ایئر فیلٹر اور آئیل چینج ہونے ہیں اس کے بعد اس کا الیکٹرک کام ہو نا مدب الیکٹرک چیک اپ ہونے ہیں تو یہ آئیل اس پہ ڈالنے لگا ہے بیٹری میں پانی ڈال گیا ڈالنے لگا اس کا پانی چیک کار لے آپ چیک کار لے جو ایئر فیلٹر اس پہ سکون سے پاک ریز اٹھنڈ کر سکتے ہیں اسی ہے نا نا تو اپنے ٹائٹ ہو رہی ہے اور اپنے ٹائٹ ڈال گیا ہے اپنے ٹائٹ اپنے ٹائٹ ہم بہر اپنے ٹائٹ بیٹری میں پانی بھی ڈال گیا ہے اس کا بل ٹائٹرک چیک اپ رہا گیا ہے اور کسائی وغیرہ سارا کچھ مدد جنرل چیک کر میں جو نیٹ وغیرہ سارا کچھ جو ٹائٹ شیئر چیک کرتے ہیں سارا کچھ ہو گیا ہوا اس کا گاری میں بھی بھوشنی کر رہا ہوں گا میں نے دوبارہ میں نے جب لوگ کرنی اس کے بعد میں بھوش کر رہا ہوں گا تو گاری کمپلیٹ ہوئی ہے ابھی سٹوگ روکی ہے بھائی گاری کا سالہ جو مینڈیننس تھی وہ سارا کچھ اوکی ہو گیا ہے اب بس ہم نے اس کو تیار کرنا ہے اور پھر ہم نے ہیرس اسلام آباد پاک بیلز اٹینڈ کرنا ہے اب گاری ہماری تانگ نہیں کر رہے گی کیونکہ ہم نے سارا کچھ چہتر آ لیا ہے جو رموو رموو پر واقعہ نیا لگوالیا ہے اوکی سین ہے تو بس ہم چلتے ہیں پیمنٹ کرنے کے حسن جیسے ہی رہا تھا پھر ہم نکلتے ہیں تو فائنلی ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں اب کافی ٹائم لگ گیا تو اور کام ہو گیا گاری کا الحمدللہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ویلوگ کو یعنی کیا جائے اور اگر یہ ویلوگ آپ کو اچھا لگ ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور آپ سے ملتے پھر انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں اب تب تک اپنا دھیان رکھیں اللہ حافظ